بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو سیف مجھتاک چاچڑ کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے دوستو آج ایک بار پھر آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو اور بہترین ویڈیو لے کے آیا ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سولر اور ٹیویل کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن حاصل ہونے والی ہے دوستو آج جس ٹیویل کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹیویل پر جو سولر پینلز یوز کیے گئے ہیں وہ ایک ٹرالی پر لگائے گئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے اس سولر ٹیویل کو موویبل بنایا گیا ہے موبیل سولر ٹیویل ہے یہ یعنی کہ ان کا جو رکبہ ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے کافی ساری جگہوں پہ بکھرا ہوا ہے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ یہ ہر جگہ پہ اپنی اسٹرالی کو لے کر جا سکتے ہیں اور ایک ہی سولر پینل سے ایک ہی سسٹم سے دو تین جگہوں پر اپنی زمین کو سہراب کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیدہ ہے جو کہ بہت بڑی بچت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹوٹل کاسٹ پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو قیمت ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے پورے سسٹم پر گیارہ لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے جو کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں خرچے کے بارے میں ضرور بتایا کریں تو ایک ایک چیز کا میں آپ کو سیپریٹ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ قیمتوں کا بڑا ارتعاش ہوتا ہے کبھی کیا قیمت ہوتی ہے کبھی کیا قیمت ہوتی ہے تو اوورال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سیٹ اپ کو جب لگایا گیا تو مالکان کے باقول اس کے اوپر گیارہ لاکھ روپے کا ہمارا خرچہ ہو گیا جو کہ آج سے تقریباً چھ سات ماہ پہلے یہ سولر ٹیو ویل لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے 540 وارٹ کا یہاں پر ایک سولر استعمال کیا گیا ہے جو کہ کنیڈین کمپنی کا ہے کنیڈین کمپنی کے سولر جو ہوتے ہیں بہت ہی ایفیشنٹ اور بہترین ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنیڈین آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید کہ میرا کیمرہ آپ کو فوکس کر کے دکھا سکے اس کے سیلز کی بات کی جائے تو اس کے جو سیلز ہیں بلکل ڈارک بلیک ہیں ڈارک بلیک والے جتنی بھی سولر پینلز ہوتے ہیں بہت ہی اچھا ورک کرتے ہیں آج کے اگر دن کی بات کی جائے تو کافی ساری گردش وغیرہ ہے مطلب کہ تھوڑے بہت آوارہ بادل جو ہیں گھوم رہے ہیں اور محول کو انہوں نے ٹھنڈا بنایا ہوا ہے ممکن ہے کہ بور آپ کو زیادہ اچھی پرفارمنٹس نہ دے لیکن میں نے آپ کو جو بتانا ہے یہاں کا سسٹم بتانا ہے کتنا بہترین ہے کافی سارے دو سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سولر ٹیو ویل پر لمبی تار یوز کریں تو کیا ہم اس کے اوپر کوئی لمبی تار استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں بلکل آپ اس کے اوپر جتنا بھی لمبی تار لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں تقریباً اس کے اوپر اگر آپ ایسی پہ لمبی تار یوز کرنی ہے تو چودہ سے پندرہ سو فٹ جتنا آپ تار یوز کر سکتے ہیں جب چودہ سو پندرہ سو فٹ سے آگے سولر پینل کی تار بڑھے گی جو کہ ایسی ہوگی تب اس کا تھوڑا بہت ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو کیبل رکھا ہوا ہے یہ فولڈیبل ہے اور اس کا سارا سسٹم سارا کامن ہے جس طرح کافی ساری اوربیٹ آپ کو ٹرالیاں دکھا چکا ہوں بالکل اسی طرح کی یہ بھی ایک ٹرالی ہے ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے اگر بات کی جائے سولر پینل کی کیبل کی تو تری فیز یہاں پر کیبل استعمال کیا گیا ہے جو کہ یہاں پر فولڈ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ٹیویل کی بات کی جائے یہاں سے تقریباً پانچ سو پچاس فوٹ تک کا فاصلہ ہے جو کہ سولر ٹیویل وہاں جو آپ کو کھمبہ نظر آ رہا ہے اس سے بھی آگے چل رہا ہے انشاءاللہ میں نے آپ کو چل کے دکھانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی اچھی پرفارمنس یہ سولر ٹیویل دے رہا ہے یہ جو کیبل ہے سولر ٹیویل کی طرف جا رہی ہے سولر ٹیویل اپریٹ کر رہا ہے وہ کون سا ہے اور یہاں پر موٹر جو لگائی گئی ہے وہ کون سی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیبل جا رہی ہے فیلحال یہ پانی میں سے گزار رہی ہے جو کہ یہ کیبل وارٹر پروف ہوتی ہے زمین کے اندر پانی لگا ہوا ہے معذرت کے ساتھ میں آپ کو ادھر سے تو نہیں دکھا سکتا دوسری سائیڈ سے میں آپ کو اس کو ضرور نظارہ دکھاؤں گا کہ کتنا لمبا یہاں پر کیبل لگایا گیا ہے ایک دوست نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہم نے اپنی موٹر پر کتنی لمبی کیبل ہم اپنی موٹر پر لگا سکتے ہیں تو میں نے انہیں وضاحت سے وہاں پر جواب دیا تھا کہ ڈی سی جو موٹر ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے اگر کیبل کی لمبائی بڑھانی ہے تو کیبل کی کوالیٹی کو بڑھانا ہوگا اور لمبائی کے ساتھ ساتھ کیبل کا جو گیج ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے بڑھانا ہوگا تب جا کے وہ آپ کو کرانٹی ٹراب کم کرے گی لیکن جتنا بھی آپ ڈی سی کی کیبل کو بڑھائیں گے یا اس کا گیج زیادہ کریں گے تو اس کا ڈراب ضرور ہوتا ہے ڈی سی کا ایسی جو کیبل ہوتی ہے اس کا گیج اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا ڈراب نہیں کرتے ایسی کرانٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا کیبل ہے جہاں پر یہ بچے نہا رہے ہیں وہاں پر ٹیویل لگا ہوا ہے یہ بہت بڑا کیبل ہے جو کہ پانچ سو پچاس فٹ میں نے آپ کو کہا ہے اس کی لمبائی ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا کیبل یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس کا جو موٹر ہے کتنا اچھا اپریٹ کر رہا ہے یہاں پر اتنا بڑا کیبل لگانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چوری چکاری کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر جو کیبل لگایا گیا ہے گھر کے اندر جہاں پر سیٹ اپ لگایا گیا ہے گھر کے اندر سے یہاں پر جو کیبل آئی ہوئی ہے اور ادھر آ کے کیویل چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے موٹر رکھا ہوا ہے جو کہ دس ایچ پی کا یہ موٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پولیاں لگائی گئی ہیں چار انچ کی پولی اس سائیڈ میں لگائی گئی ہے اور دوسری سائیڈ سے جو پولی لگائی گئی ہے پانچ انچ کی لگائی گئی ہے اس کو ایک بیلٹ کے ساتھ چلایا گیا ہے یہاں پر جو سولر ٹیوول چل رہا ہے اس کا سائیز جو ہے پانچ انچ ہے یعنی کہ پانچ چھے کا یہاں پر جو پنکھا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے ریویتی پنکھا استعمال کیا گیا ہے کہ عام طور پر کسی پیٹر وغیرہ پر استعمال کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پنکھا ہے جو کہ چینوٹی کمپنی کا لگ رہا ہے چینوٹی کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہوتی ہے پنکھوں کے حساب سے کافی اچھے ان کے پنکھے ہوتے ہیں اور بال بیرنگزز میں بہت ہی اچھے استعمال کیا جاتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں یہاں پر جو پانی کی سطح ہے اس کی بات کی جائے تو 20 سے 25 فٹ یہاں پر پانی کی سطح ہے جہاں پر یہ بور پرفارم کر رہا ہے یہاں پر جو بور کی گہرائی ہے دیڑھ سو دو سو یا دھائی سو فوٹی جتنا کیے جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑا مزہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی کی سطح جو کہ کافی سارے ٹیویل اب لگنا شروع ہو گئے ہیں یقینا پانی کی جو سطح ہے کافی ساری تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہاں پر زیادہ گہرہ بور اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ اگر پانی کی سطح نیچے بھی گیر جائے تو اس کے اندر فلٹروں کے اندر جو پانی کی سطح ہے بلکل برقرار رہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سیٹ اپ ہے آپ نے دیکھا ہے اوبرال میں نے آپ کو اس کی قیمت بھی بتائی ہے کہ یہاں پر گیارہ لاکھ روپے کا خرچہ کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خطیر رقم کے ساتھ یہاں پر ایک ٹیویل لگایا گیا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو اور بہترین ویڈیوز لے کے آتا ہوں تو میرے چینل سیف مشتاک چاچڑ کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ